آپ سبھی لوگوں کا ہماری شماس گارڈننگ میں بہت بہت شاگت ہے آج میں ایک بہت ہی اچھے فلاور پلانٹس کی کٹنگ بھی بتاؤں گی کیا ٹپس بتاؤں گی اور یہ کیسے فلاورنگ کب کب فلاورنگ دیتا ہے اس کی کیا فٹلائزر ہے کیا اس کو ہمیں ریکوئیمنٹ ہوتی دھوپ کی شیڈ کی کیا کیا ساری باتیں ہم آج ایک خوبصورہ فلاور پلانٹ کے بارے میں بات کریں گے یہ بہت ہی پیارا فلاورنگ پلانٹ ہے اور یہ ہمیشہ فلاورنگ دینے والا ہے آپ نے کئی ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ اس کو میں نے ایک بھی مہینے ایسے نہیں دیکھا ہے جو فلاورنگ نہیں کرتا ہوں ہمیشہ آپ کو ہر مہینے میں آپ کو اس میں فلاورنگ لگیں آپ اگر ایسا پیٹ لگانا چاہتے ہیں جو ہمیشہ آپ نے گارڈن میں یا ٹیرس پہ یا بالکنی میں گراؤن میں آپ لگانا چاہے ہیں اس کا بڑا بھی پلانٹ ہو جاتا ہے اگر ہم چاہے اس کا چھوٹا بھی پلانٹ ہے ہمیشہ فلاورنگ دینے والا پلانٹ ہے نام بتاتے تھے ہیں ٹیکوما ٹیکوما کی کئی ویریٹی رہتی ہیں ایک ویریٹی یہ ہے جو ہمیشہ فلاورنگ دینے والی ہے دیکھ رہے ہیں میں نے ہمیشہ آپ کو دکھاتی رہی ہوں رمائی جون جولائی دیچمبر نومبر جنوری فروری ہمیشہ اس میں فلاورنگ رہی ہے اور خوبصورت فول رہتے ہیں جو پرانی سٹک ہوتی سوک جاتی پھر دوسری نہیں نکلتی پھر فلاورنگ سٹارٹنگ ہوتی بہت پیاری تو اس کے بارے میں بتاؤں گی اور کٹنگ سے کیسے لگایا جاتا ہے میٹی کی ریکارمنٹ کیا ہے کیا کیا میٹی کیسی پسند ہے تو دیکھئے میں پہلے تو اس کو پوٹ میں گملے میں لگائی تھی کہ آنڈھی بہت تیز آئی تو ٹوٹ ہی ہے تھا تو میں نے اس کو بوری میں لگا دیا ہے دکھو بوری میں مٹی جو ہم بناتے ہیں ویلڈ این سوائل ہے جو بہت ہی امپورٹنٹ ہوتی ہمارے پلانٹ کے لیے تو سب سے پہلے تو میں بات کر لیتی ہوں فورٹی پرسنٹ ہماری گارڈن کی مٹی ہو جائیں گے تھرٹی پرسنٹ ہم اب اس میں ملا دیں گے جو خاد ہے کاؤ ڈنک ہو آپ کو پاس ورمی کمپوس ہو کوئی بھی خاد ہو آپ ایڈ کر لیجے پھر ہم جو ٹوٹی پرسنٹ اس میں جو رہ جاتا ہے ٹوٹی پرسنٹ ہم جو پرانی پتیاں ہوتی ہیں ہماری گارڈن کی ٹوٹی ہوئیں پتنی سوکھی سب کو اس کو اچھے سے موڑ کے اور اس کو ملا لیجے پھر ایک مٹھی راک ملا لیجے اور ایک مٹھی نیم کی جو کھلی آتی ہے اس کو ملا لیجے اس سے ہمارے پلانٹ بہت ہیلڈی اور کیڑے نہیں لگتے ہیں ہماری مٹی میں کیڑے نہیں پیدا ہوتے اور ہمارے پلانٹ کو بہت ہرہ بھرہ بناتے ہیں بہت ہی اچھی مٹھی میں بنا کر رکھتے ہوں اکثر یہ مٹھی بہت ہی امپورٹنٹ ہوتی ہمارے پلانٹ کے لیے اگر مٹھی اچھی ہے تو پلانٹ کی گروہ بہت اچھی ہوگی بہت اچھی فلافرنگ ہوگی تو یہ آپ ایڈ کر لیجے اور آپ بات کر لیتے ہیں اس کو دھوپ کیسی پسند ہے تو میں اس کو فل سن لائٹ میں رکھتی ہوں ہمیشہ مئی جون جولائی میں بھی یہ فل سن لائٹ میں رہا ہے اور اینی سیجن اور ڈیسمبر کے مہینے میں یہ سب فل سن لائٹ آپ دھوپ دیجئے اوپر میں رکھئے وہ بہت اچھے سے اس کی گروہ ہوگی بہت اچھے سے یہ سروایف کرے گا بہت ہی پیارا پلانٹ ہے بہت ہی ہڑی پلانٹ مان لیجے تو دیکھ رہے ہیں نا میں بوری میک لگائی ہوئی اس کو گروہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں میں اکثر اس کو کٹنگ کر دیتی فلافرنگ کتم ہوئی بہت ہی پیارے فل سٹک دیکھ رہے ہیں نا ہی سٹک میں فل کلیاں آ رہی ہیں بہت اچھے سے سروایف کر رہا ہے تو ہم نے اس کو کس طرح کی خواد دینی چاہیے دیکھیں ہمیشہ میں جیدہ تر کیمیکل سے ہمیشہ بستی ہوں نیچرل جو ہم اپنے گھر میں بناتے ہیں کھا دیں جیسے کی آپ نیم کھلی مستر کھلی کی ٹی ڈال دیجئے ہر پندرہ دن میں ایک کپ دو کپ جیسے ساپ سے ڈالیے اور گوبر کی خواد ہے تو مہینے میں ایک مٹھی ڈال دیجئے نہیں آپ کے پاس کچھ بھی آپ بنا فار ہے تو کلے کی چھلکیں آپ کے گھر میں آتے ہیں اس کا سکھا کے پاؤڈر بنا کے وہ پانے میں تی بنا کے دیجئے یا آپ ایسے کوئی بھی دے سکتے ہیں اب ہم کٹنگ کی بات کر لیتے ہیں دیکھ رہے ہیں اسٹیم ہونے چاہیے کٹنگ کا سیزن سب سے اچھا فروری کا مہینہ ہوتا ہے اور یہ انڈرینی سیزن تو دیکھیں اتنی ہم کٹنگ ہمیشہ گراؤن کے اندر کم سے کم تین انچ گراؤن کے اندر اور تین انچ یا چار انچ گراؤن کے باہر ہونے چاہیے جس سے آپ کے پلانٹ ہمیشہ اچھے سے سرفائف کریں اتنی پینسل کی تھکنے سونی چاہیے پلانٹ کی کٹنگ میں تو آپ اس کو بوٹی بیدی سے بھی لگا سکتے اور کٹنگ کی تھرو بھی لگا سکتے بہت ہی اچھے سے لگ جاتی ہیں اور اس سیزن میں تو بہت ہی اچھے سے سرفائف کریں گے کٹنگ لگانے کے بعد اس کو کم سے کم ایک ڈیڑھ ہفتے شیڈ میں رکھیں جیسے اتنا شیڈ میں نہیں کہہ رہی ہوں جیسے پیڑ کی چھاؤں میں رکھ دیجئے گراؤن کے ہی ایسی جگہ رکھیں نیٹ کے نیچے رکھ لیجئے ایسی جگہ آپ اس کو رکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھے سے کٹنگ سرفائف ہوتی ہے دو سیزن بہت ہی اچھے ہوتے ہیں فروری اور ورینی سیزن ان سیزنوں میں ہیمیڈیٹی بہت اچھی ہوتی ہے جسے ہمارے پلانٹ کی کٹنگ بہت ایجلی سرفائف ہوتی ہے بوٹی بیدی سے بنائیں گے جب بھی بنایں تو اس میں آپ ماخصو گھاش آتی ہے وہ میں اس کے بارے میں ویڈیو ڈالوں وہ سے بن لگر بیوٹی بیدی سے بنائیں گے تو بہت ایجلی سرفائف کریں نیکس ویڈیو جرور دیکھیں گے میں اس پر ڈیٹیل میں آپ کو جانکاری دوں گے آپ بات کر لیتے ہیں کوئی کیڑے لگ رہے ہیں تو دیکھیں کیڑے تو نورملی کسپیڑوں میں لگ جاتے ہیں تو آپ اس میں آپ کوئی کیمیکل یوز منت کیجئے آپ اس لیے نیم آئل کا سپری کیجئے نیم آئل مارکٹ میں لے کے اس میں ایک چمنین مول ایک چمبچ آپ کوئی ڈیٹرزن یا سوپ کوئی بھی آپ اس میں یہ ایٹ کر کے وہ چھڑکاؤ آپ پندرہ دن میں ہفتے میں جیسے آپ کے اگر پلانٹ میں لگ رہے ہیں اس کی رینی سیزن میں اکثر کیڑے پلانٹ میں لگ جاتے ہیں تو یہ بچائے بچاؤ کرے گا آپ کے پلانٹ کے لیے اور اس کو آپ کسی بھی منت میں اپنے گارڈن میں لگا سکتے ہیں رینج میں اس کی بتا دوں آپ کو تو رینج آپ کو 50 روپیز سے 100 روپیز کی رینج میں یہ مل جائے گا بہت آسالی سے ملے گا اور اس کو لے لیجئے اس کے کارڈنگ کوئی بھی زہنکاری آپ چاہتے ہیں تو ہماری ویڈیو بھی کمنس کر سکتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل بٹن نوانے جب رہا دکھئے گا جس سے میری ویڈیو نوٹریفیکیشن آپ کو مل سکے تھینک فور وچنگ مائی ویڈیو بہت بہت دھنیواد